جو پچھلا ٹرینور تھا گورنمنٹ کا اس میں اس بات کو خاص پذیرائی ملی آہ آٹو انڈسٹری پاکستان کے اندر آہ آ آٹو انڈسٹری نے اس سیکٹر نے کام کرنا سٹارٹ کیا موبائلز ہمارے لوکالی اسمبل ہونا سٹارٹ ہوئے گاڑیاں آپ کو پتہ ہے کئی ایک آہ برینڈز جو ہیں وہ پاکستان میں سٹارٹ ہوئے آہ موٹر بائیکس جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں الیکٹرک بائکس جو ہیں ہماری یہاں پہ وہ انڈسٹریز ہیں اور لوکلی منفیکچرنگ ہو رہی ہے ویپنز کی بھی ہو رہی ہے لیکن اس کو اس طرح سے پذیرائی گورنمنٹ لیول پہ اب سے پہلے نہ ملی ہے اور لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ سٹیبل نہیں رہتی تو پالیشیز بھی سٹیبل نہیں رہتی ہیں میرے خیال سے اس میں ہمارے پاس جو لوکل کارٹیج انڈسٹری ہے نا جو ہمارے پاس وکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس لیول پہ اتنا کام نہیں ہو رہا آپ دیکھیں آپ انڈیا کے اگزمپل دیکھ رہے ہیں آپ چائنہ میں اگر دیکھیں تو وہاں پر ہر گھر کے اندر لوکل کارٹیج لگی ہوئی ہے ہمارے ہاں اس کونسپٹ کو ابھی ایوالو ہوئے تھوڑا ٹائم ہوئے تو اس پہ کام کرنے کا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ آپ لوکل لیول پہ جتنی اپنی لوکل انڈسٹری کو ایمپروو کریں گے پرموٹ کریں گے آپ اپنی ایڈوکیشن سسٹم میں اس سکل کو اتنا پار دیں گے اتنی امپورٹنس دیں گے اسی صورت میں آپ کی ایک نیشنل لیول پہ ایسی نیشن بیلڈ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی لوکل منفیکچرنگ کریں اپنی لوکل چیزیں تیار کریں اور لوکل ہی چیزوں کو پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک جس کو کہتے ہیں تلخ حقیقت ہے یہ ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے نا ہم پولیٹیشنز کو دنی کیسے ہم لوگ خود ہیں ہم لوگ آج تک میڈیا کے ترور ان لوگ کے ترور سنتے ہیں کہ یہ پنجابی ہے ہم ان لڑائیوں میں فس کے رہے گئے ہیں جبکہ ہمارا انڈیا کے مقابلے ہمارا تعلیمی سیکٹر دیکھیں آئیٹی سیکٹر دیکھیں فارما کا انڈسٹری دیکھیں ہم ہر چیز میں پیچھے رہے گئے ان سے تو ترقی کرنا ان کا حق ہے وہ کر رہے ہیں اور ہم سے بہت بہتر ہیں سلام علیکم سلام علیکم سر کیا حال ہے میں خیریس ہوں میں بھی ٹھیک نام زہیب خان زہیب صاحب میرا آپ سے سوال ہے اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے تو انڈیا نے 24 اپنی ریپبلیکل ڈے سیلیبریٹ کیا ہے جس کے اوپر ان اپنے ویپنز جو ہیں لوکل منیفیکشنگ کے تھے جو خود میڈ انڈیا تھے پاکستان بھی ایک ریپبلیکل ڈے سیلیبریٹ کرتا تو نہیں لیکن پھر ریپبلیکل ملک ہے ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان اپنی لوکل منیفیکشنگ کو پیچھے رکھ رہا ہے یا آگے رکھ رہا ہے جو پچھلا ٹینور تھا گورنمنٹ کا اس میں اس بات کو خاص پذیرائی میلی آ آٹو انڈسٹری پاکستان کے اندر آ آٹو انڈسٹری نے اس سیکٹر نے کام کرنا سٹارٹ کیا موبائلز ہمارے لوکلی اسمبل ہونا سٹارٹ ہوئے گاڑیاں آپ کو پتا ہے کئی ایک برینڈز جو ہیں وہ پاکستان میں سٹارٹ ہوئے آہ موٹر بائکس جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں الیکٹرک بائکس جو ہیں ہماری یہاں پہ وہ انڈسٹریز ہیں اور لوکلی آہ منفیکشنگ ہو رہی ہے آہ ویپنز کی بھی ہو رہی ہے لیکن آہ اس کو اس طرح سے پذیرائی آہ گورنمنٹ لیول پہ اب سے پہلے نہ ملی ہے اور آہ لیکن آہ چونکہ ہمارے یہاں پہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ سٹیبل نہیں رہتی تو پولیشیز بھی سٹیبل نہیں رہتی ہیں اگر ہم ایسے دیکھیں تو پاکستان کے انجھ کریس میں نہیں فسا ہوا کہ تو سندھی ہے میں بلوچی ہوں یا منجابی وغیرہ گا میند نہیں کہا رہے ایک جگ جو ٹھوکے نہیں میرا نکال کہ یہ کوئی زیرو پرسنٹ پر اس طرح کی کوئی چیز ہے ایسا نہیں ہے آپ آہ آپ کا جانا ہوتا ہوگا یقینی طور پر آہ سیروس تفریح کے لیے چیزوں کے لیے اپنا پرسنٹ جو بینر ہو یہی ہے یہاں پہ اس مارکٹ کے اندر دیکھیں لیبرٹی کے اندر آپ کو ہر رنگ و نسل ملے گی ہر چیز ملے گی یہاں پہ ایون ڈیٹ کے یہاں پہ سکھ بھائی بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور بلوچی یہاں پہ ہیں پتھان یہاں پہ ہیں مارکٹ کے اندر نہ صرف دکاندار ہیں سیلزمین بھی ہیں ہر ہر پوزیشن کے اوپر سارا کچھ ہی ہے تو یہ ہوتا تھا یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا یا کبھی کبار جب الیکشنز آتے ہیں اس وقت جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں نا وہ عوام کو سستہ خریدنے کے لیے اس طرح کی واہیات قسم کی بےہودہ قسم کی اور آہ جاہلہ نا آہ جو ہے نا آہ بات کر کے وہ ووٹ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی آہ اب کافیت تک عوام میں شعور آ گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا آہ میرے خیال سے اس میں ہمارے پاس جو لوکل کارٹیج انڈسٹری ہے نا آہ جو ہمارے پاس وکیشنل انسیٹیوٹس ہیں وہ اس لیول پہ اتنا کام نہیں ہو رہا آہ آپ دیکھیں آپ آپ انڈیا کے اگزیمپل دیکھ رہے ہیں آپ چائنہ میں اگر دیکھیں تو وہاں پر ہر گھر کے اندر لوکل کارٹیج لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں اس کونسپٹ کو ابھی والو ہوئے تھوڑا ٹائم ہوا ہے تو اس پہ کام کرنے کا زیادہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ آپ لوکل لیول پہ جتنی اپنی لوکل انڈسٹری کو ایمپروو کریں گے پرموٹ کریں گے آپ اپنی ایڈوکیشن سسٹم میں اس سکل کو اتنا پارٹ دیں گے اتنی امپورٹنس دیں گے اسی صورت میں آپ کی ایک نیشنل لیول پہ ایسی نیشن بیلڈ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی لوکل منفیکچرنگ کرے اپنی لوکل چیزیں تیار کرے اور لوکل ہی چیزوں کو پھر ایکسپورٹ کر سکتی ہے انڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں لوکل آپ نے بات کی تو انڈیا لوکل منفیکچرنگ کو پر کافی توجہ دے رہا ہے شروع سے ہی ٹھیک ہے میڈ ان آپ نے آئی فون کی بھی کمپنیز دیکھیں تو انڈیا میں لگ چکی ہیں میڈ انڈیا آئی فون کے اوپر بھی نکھا ہے اور ہم بے شمار کمپنیز کی بات کریں جوپان میں تائیوان میں جتنی تھے انہوں نے اٹھا کے انڈیا میں لگا دیئے کیا وجہ انڈیا اپنے ہی پروڈکٹ کو پرموٹ کرتا ہے زیادہ اور انڈیا جو لوگ ہیں وہ بھی اسے استعمال کرنا ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں دراصل انڈیا کو اگر آپ کمپریزن کرتے ہیں دوسرے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پہ سلیکون ویلی ساری انڈیا میں شیفٹ ہو گئی ہیں وہاں پہ ساری چپس بننی شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو آہ اس پہ سارا کچھ جو جتنا بھی ہے اس میں پاکستان میں بھی ایسا کام سٹارٹ ہوا تھا لیکن انفرچنیل کچھ فنانشل کرائیسز ایسے آئے ہیں کہ کمپری نے اپنا سارا سیٹ اپ دوبارہ انہیں وائنڈ اپ کرنا پڑا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ جو اس کا آہ ریزن ہے وہ آہ گورنمنٹ پولیسیز ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ پولیسیز میں کچھ ایسے بیریئرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو آہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو ایمپلائرز ہیں جو آہ پروڈکشن یونٹ کے منفیکچرنگ یونٹ سے آننرز ہیں وہ ان پروسیسز میں فس کر رہا کہہ آہ جاتے ہیں تو اس میں سب سے میجر آہ جو ریسپنوٹی atheist میں گورنمنٹ کی ہے تاکہ وہ ان پروسیسز کو اتنا ایزی بنے یا ایزی کرے کے کوئی بھی باہر سے اگر انڈسٹیلسٹ یا کوئی انڈسٹری میں آتی ہے تو وہ اپنا سیٹ اپ لگانا چاہتی ہے تو اس کو وہ آہ سانی سے ریجیسٹر ہو کے سیٹ اپ کر سکے ک اس دیکھے یہ ایک جس کو کہتے ہیں تلخ кстати یہ ہے اور اس کا آہ ذمہ دار جو ہے نا آہ ہم پولٹیشنز کو ہم لوگ خود ہیں ہم لوگ آج تک میڈیا کے ترور ان لوگ کے ترور سنتے ہیں کہ جی وہ پنجابی ہے وہ سندھی ہے وہ پتھان ہے ہم ان لڑائیوں میں فس کے رہ گئے ہیں جبکہ ہمارا انڈیا کے مقابلے ہمارا تعلیمی سیکٹر دیکھیں آئیٹی سیکٹر دیکھیں فارما کا انڈسٹری دیکھیں ہم ہر چیز میں پیچھے رہ گئے ان سے تو ان ترقی کرنا ان کا حق ہے وہ کر رہے ہیں اور ہم سے بہت بہتر ہیں بہتر ہے کس چیز کے پر توجہ دے رہے ہیں جو کے ترقی کر رہے ہیں وہ دنیا کے نظر میں اوپر آ رہے ہیں دیکھیں آئیٹی میں دیکھ لیں فارما میں دیکھ لیں دوسری آہ جو ہے ٹیکسٹائل میں دیکھ لیں جو چیزیں جس چیز میں پاکستان خود کفیل ہونے جا رہا تھا ایک دور تھا آج وہ لوگ اس میں خود کفیل ابھی چند دن پہلے ہم کی ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو آہ گاڑی ہیں مینیفیکٹرنگ انڈسٹری میں جاپان کو پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں وہ بلکہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں تو وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ محبے وطن ہیں ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ صرف اسی میں پسے میں کہ مجابی سندھی بلوچی پتھان اور اس کے ساتھ مذہبی جو ہمارے اختلافات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ہم لوگ پسے میں تو یہ وجہ جو ہے ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اگر انڈیا کی ایسے بات کی لوکل مینیفیکٹرنگ کے اوپر آپ نے بھی تھوڑا سا کچھ بتایا ٹیکسٹائل ہو گئی اوٹو موبائل کمپنیز ہو گئی موبائل کمپنیز ہو گئی آئی ٹی کی سیکشن ہو گیا کسی بھی سیکشن کی بات کرنے تو اس میں کوئی بھی کوئی پورا سیکٹر تو ایک انڈیا کا ہے یہ ہے اس میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں پروڈیکٹ وہ بھی میڈ انڈیا ہے تائیوان میں جتنی کمپنی اٹھا دی جپان میں جتنی کمپنی نے اٹھا کے انڈیا میں لگی اس کے بچائنہ میں جتنی کمپنی تھی آئی فون کی اٹھا کے انڈیا میں لگی سیمی کنڈیکٹر چپ تک جو ہے وہ کہ انڈیا خود بنا رہا ہے جو کہ گاڑیوں کے ویکلز میں یوز ہوتی ہیں کیا کہنا جاتے ہیں لوکل مینیفیکٹرنگ کے اوپر اتنی توجہ ہو اتنی توجہ ہو اتنی توجہ ہو کیا ملک کیا اکانومی سٹرونگ اس طرح ہی ہونی ہے جس طرح کے ابھی تیسے نمبر پہ آپ نے دیکھا سٹینڈ کر رہے تھے ہوتی تھے دیکھیں بہت بڑی پپلیشن کا ملک ہے ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے دنیا کا ایک بڑا ملک ہے اور ظاہر ہے جہاں لوگ بستے ہوں جہاں لوگ رہتے ہوں انہیں ضرورت پڑتی ان چیزوں کی لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جہاں عبادی کا تناسو بہت کم ہے لیکن وہاں پہ ان سیکٹرز کے اوپر بڑی توجہ دی گئی ہے اسی طرح سے انڈیا کی گورنمنٹ نے مجھے وہ بار بار یہ بات یاد آتی ہے جب مودین جی نے کہا تھا کہ آؤ جنگ کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں گروبت کے خلاف اپنی عوام کو صدھار لانے کے لیے تو واقعی انہوں نے صرف وہ بات نہیں کی تھی اس وقت اس پر امپلیمنٹ بھی گیا گیا تھا وہ ایک پالیسی دے دی تھی قوم کو اور قوم بھی اور گورنمنٹ بھی اس کو پر لگ گئی تو دیکھیں پالیسی دینی بڑے گی آپ دیکھیں اللہ نے پاکستان کو بھی ایک لیڈر دیا عمران خان صاحب اور اس نے بھی ایک سوچ رکھتے تھے جب تک آپ کے پاس سوچ نہیں ہوگی آپ کیسے اپنی آہ ملک کے اندر اس کو پالیسی دے سکتے ہیں خان صاحب نے کہا تھا کہ پالو کٹے کیوں نہیں پالتے کیا آہ میٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے پاکستان سے ہوتا ہے وہ نالیج رکھتے تھے اس بات کا انہیں معلوم تھا ان کی سٹڈی ہے انہیں معلوم ہے کہ کس کس کنٹری کو کہاں کیا کچھ چاہیے قوم اس کا مزاق اڑاتی تھی وہ کہتا تھا یہاں بارہ موسم ہے تو بارہ موسم تو ہمیں تو چار موسم پڑھائے جاتے رہے بارہ موسم تھے ہیں ملکہ کون نے اس سے انکاری ہے آپ کا ہر مہینہ دوسرے مہینے سے کیا مختلف نہیں ہے مجھے کیا دسمبر اور جنوری میں فرق نہیں ہے ہے نا تو یہاں پر جب اتنا سب کچھ موجود ہے انہوں نے ایس کمپیر ٹو کیا تھا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں صرف برباری ہو رہی ہے کچھ کنٹریز ایسے ہیں لیکن وہ بھی کنٹینو اپنے کام کر رہے ہیں دنیا میں راج کر رہے ہیں تو ہم جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں تو کیوں نہیں ہے اچھا ایک امیر جو ہے وہ پولٹری کا کام کر سکتا ہے لیکن اگر گریب کو مشورہ دے دیا کہ گھر میں مرگیاں رکھیں اور یہ اس کام کو بڑھائیں کچھن گارڈننگ کی طرف آپ توجہ دیں اس کا مزاک اڑا دیا گیا تو یہاں ایسے بہودہ قسم کے تو پولٹیشنز بستے ہیں جنہیں مقابلہ کرنا بھی نہیں آتا ہے مقابلہ کرنا بھی سکتا ہے اگر پاکستان میں دیکھا ہے تو پاکستان کے میڈن پاکستان جتنے پروڈیکٹ ہوتے ہیں ہم دور کیوں جانے خود کی بات کر لیتا ہے ہم اسے استعمال نہیں کرتے تھا ٹھیک ہے ہم باہر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی یو ایس کا پروڈیکٹ آئے یا یوکے کا پروڈیکٹ ہے یا کسی اور امریکہ وغیرہ کسی اور مالی کا پروڈیکٹ ہے پاکستانی پروڈیکٹ کو ترجیل نہیں دی جاری کیا ریزن ہے کیا ایک ویلیو نہیں ہے یا ورث نہیں ہے اس میں سب سے بڑی بات جو ابھی آپ نے پاکستانی پروڈیکٹ کی کی اس میں یہ ہے کہ ہماری ویلیو فور منی ہم اپنے کسٹمر کو نہیں دے رہے جو ہماری لوکل منفیکٹرنگ چیزیں ہیں ہم ان میں ہمارا جب کوئی چیز بندہ بناتا ہے تو اس کا مین فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پاکستان میں سیل آؤٹ نہیں کرنا میں نے اس کو ڈالرز میں سیل آؤٹ کرنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی تو وہ اسی وقت وہیں سے ہی اس کی کلاسیفکیشن ہو جاتی ہے کہ یہ چیز میری لوکل منفیکٹرنگ ہو رہی ہے اور یہ چیز میری ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہے اچھا ڈالرز کی آپ نے بات کی ڈالر کا ڈیفرنس تو انڈیا میں بھی ہے لیکن پاکستان میں مانا کہ تین گناہ زیادہ ہے انڈیا کی نسبت لیکن انڈیا بھر بھی ڈالرز میں ٹریڈ نہیں کر رہا انڈیا روپیز میں کر رہا ہے کیا ایمیج کریٹ کرنا چاہ رہا ہے دنیا کی نظر میں کس طرح کا سٹرونگ گولو کے اوپر نظر آنا چاہ رہا ہے یہ ہے ان کی پولیسی ماننی پڑے گی کہ وہ انہوں نے اپنی لوکل جو ان کی کرنسی ہے اس کو سپورٹ کیا ہوا تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو پاکستانی روپیز ہے اس کو سٹرونگ کرنا پڑے گا اسی طرح جیسے چائنا میں بھی ہمارے پاس ہیں چائنیز ین جو ہے چائنیز کرنسی ہے وہ بھی انہوں نے بھی بند کر دیا اس کو ڈالرز کے ساتھ انٹرلنگ کرنا یعنی ایکسپورٹ کرنا تو ہمیں بھی اس پہ گورنمنٹ لیول پہ ہی یہ کام ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے وہ پاکستانی روپیز کو سپورٹ کریں انڈیا کی جس طرح انڈیا کرتا جا رہا ہے اپنے انڈین روپیز کو سپورٹ ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا جو پبلک ہے وہ ساری اکجوٹ ہو کے کام کر رہی ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن نائنٹی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ کر کے ایک بہتر نظریے میں بنا کے دنیا کی نظر میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیپان جیسی ایک کمپنی جو جیپان جیسا ملک جسے اوٹموبائل مینیفیکچنگ کمپنی میں پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں دیکھیں وہ انہوں نے اپنے ملک جو پریزنٹیشن کی بھی ہے نا وہ سب ممالکے ساتھ انہوں ایک صفارتی تعلقات بہت اچھے ہوں کہ ٹھیک ہے پولیسی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے دوسرا وہ اپنے جو 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 انویسٹر ہیں ان کے لیے سمجھ لے وہ فرینڈلی انویسٹر فرینڈلی کنٹری بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو بھی انویسٹر آتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں جی جی ان کو اعتماد ہے اس وجہ سے جو ان کی اکانومی نا وہ گروہ کر رہی ہے اکانومی گروہ کر رہی ہے پاکستان کس چیز کے اوپر توجہ دے گا تو پاکستان بھی اس پاکستان کے ابھی اندرونی حالات جو ہے نا یہ اس کا جو اگر آسان الفاظ میں کہنا کہ ایک ادارہ ہے اگر ادارے مضبوط رہنا اور دوسرے ادارے میں انٹر فیننس چھوڑ دیں تو پاکستان میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو اوپر لے گا اچھا کر انڈیا کے بات کریں انڈیا میں کوئی بھی ادارہ کسی بھی ادارے میں دخل اندازی نہیں کرتا آپ مان رہنے اس چیز کو جی یہ ادارے ہیں ادلیہ ہو گئی ان کی آرمی ہو گئی جس کا جو وہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ جو مین پیلر ہے نا وہ ادلیہ اور آپ کے آرمی ہیں ٹھیک ہے وہ ادارے اپنے 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 دائرہ کار میں ہیں تو پاکستان میں ایسا نہیں پاکستان میں ایک کھچڑی بنی بھی ہے ایک دوسرے گالیاں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ہمارے ادارے ویک ہے اور ہم لوگ اس طرح ترقی نہیں کر پا رہے ہیں ایڈ دی اینڈ کیا میسے جاتے ہیں پاکستانی آڈینس انڈین آڈینس کے نام میں ایڈ دی اینڈ یہی پاکستانی آڈینس کے نام یہی اپنے پاکستان کے لوگوں کے نام یہی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا نیشنل نیشنلزم پہ کام کریں نیشنل لیول پہ چیزوں کو دیکھیں اور پاکستانی اور سوری پنجابی سندھی اور دوسری ان چیزوں سے نکل کر اپنی لوکل پروڈکس اپنی کارٹیج انڈسٹری کو پرموٹ کر کے تو اس کو پرموٹ کریں دیکھیں جی انڈین آڈینس کے لیے تو ایک ہم سائیگی کے تعلقات تو ہمارے اتنے اچھے نہیں ہے لیکن ان کی عوام کو میں کہوں گا کہ بیسٹ آف لکھ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور پاکستانی آڈینس کو میں کہوں گا کہ براہ مہربانی اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں اور سچائی کا ساتھ دیں اپنے جو خاص طور پر جو ابھی ہمیں تو نہیں پتا کہ آگے کون آئے گا ہمارے حکمران میں لیکن جس بھی مندے کو آپ چونیں تو کم از کم اپنا آنے والی جنریشن کا سوچ کے چونیں کیونکہ ہم نے اپنا وقت گزار لیا ہے اب ہماری جنریشن نے آنا ہے موسیقی